یہ جو پیور جمہوریت ہے خالص جمہوریت اگر دنیا میں آ بھی جائے جو آئی نہیں پھر بھی وہ انسانوں کے مسائل کا حل نہیں ہے علامہ اقبال نے جو تنقید کی ہے وہ اصل جمہوریت ہی پر کی ہے اقبال کہتے ہیں دیوے استبداد جمہوری قبعہ میں ہے پائیو پو تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پر ہی تمہیں سپنا تو دکھایا ہے آزادی کا جیسے ہمیں روٹی کپڑے مکان کا دکھایا تھا لیکن اس جمہوریت کے نتیجے میں آزادی بھی آتی ہے کہتے ہیں یہ استبداد کا دیو ہے بادشاہ کم ظالم تھا یہ بڑے ظالم ہیں بادشاہ تو اپنی مخلوق کو جو بھی اس کی رہایا تھی اس کو اپنی بندے سمجھ کر پھر بھی جتنا غلاموں کو دیا جاتے ہوتنا دے دیتے یہ مکمل چوس لیتے ہیں اس لیے کہ یہ سرمایہ داروں کی ڈکٹیٹرشپ ہے وہ یہ اپنی ڈکٹیٹرشپ کیسے قائم کرتے ہیں پریکٹیکلی ہوتا کیا ہے پریکٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ سرمایہ دار ہیں اس نے لوگوں کی آنکھوں اور کانوں پر قبضہ کر لی اپنے سرمایہ کے بلبوتے پر یہ کانوں اور آنکھوں پر کیسے قبضہ کیا جاتا ہے آپ اپنی رائے بنانے میں آزاد ہیں لیکن آپ کو انفارمیشن وہ ملے گی جو سرمایہ دار چاہے گا باقی بین ہو جائے گی آپ کو آپ تک خبر پہنچے گی نہیں تو کہنے کو آپ آزادہ نہ رائے قائم کر رہے ہیں لیکن یہ کہ آپ کو تو بڑی بری طریقے سے جو ہے وہ ایک خاص رائے تک پہنچنے پر مجبور کیا گیا ہے کہ آپ کو انفارمیشن ہی وہ دی گئی جو آپ کو اس رائے تک لے کے جانے والی تھی اور اس میں کردار ہوتا ہے سارا میڈیا کا اور آپ کو معلوم ہے میڈیا کس کے سر پہ چلتا ہے اشتیار اشتیار کون دیتا ہے سرمایہ دارا چنانچہ پھر جو اقبال نے جو شدید تنقید کیے سب سے پہلے اسے منصوب کیا کہ یہ شیطانی نظام ہے چنانچہ اقبال کہتے ہیں کہ شیطان کہہ رہا ہے اپنے ایلچیوں کو ایک مجلس شورا ہے شیطان کی اور ایلچی آکے کہتے ہیں یار انسان جو ہے یہ بغاوت پر آمادہ ہو گیا ہم نے وہ جو بادشاہی نظام بنایا تھا اس بادشاہی نظام کے قطعہ انسان نے بغاوت کر دیئے بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تو بڑا شیطان انہیں سمجھاتا ہے پرابلن کوئی بھی نہیں ہم نے خود پینایا ہے شاہی کو جمہوری لباس جب سے آدم ہوا ہے خود شنات و خود نگر جب محمد الرسول اللہ کے طفیل آدم کے اندر اپنے حقوق کا احساس پیدا ہوا ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہ بادشاہی نظام اب نہیں چل سکتا ہے تو ہم نے اس بادشاہی نظام کو جمہوری نظام کی شکل دے دی ہم نے کہا ایک فیرون ہوتا تھا ایک نمرود ہوتا تھا اج بھی یہ نہیں چل سکتا ہے تم سب نمرود ہو وہ ایک نمرود کے سر پہ ایک تن گندگی ہوتی تھی ہم نے تولا تولا ماشا 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 ستران ستران تم سب کو منتقل کر لہذا میں بھی حاکم تم بھی حاکم اور ووٹ کے ذریعے سے میں اپنی حاکمیت منتقل کر دیتا ہوں اپنے نمائندے کو جس کو جا کے وہ ایکسرسائز کرتا ہے پارلیمنٹ میں تو حاکم تو میں بھی ہوں تو میں خوش ہوں کہ میں حاکم عوام کی حکومت آگئی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں میں نظریاتی جمہوریت کی بات کر رہا ہوں جو ہو رہا ہے اسے چھوڑیے وہ کتنی عوامی ہوتی ہے لیکن اگر پیور فارمیں بھی ہو تو ہے تو یہ اور پھر جو عملی تنقید کی ہے ایک بات نے ذرا اس پر توجہ دیجئے گا ضرور الیکشن ممبری کانسل صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے کہنے کو آزادی ہے لیکن پھندے ہیں مجبوریاں یہ ساری میاں نجار بھی چھیلے گئے ساتھ نیائے تیز ہم یورپ کے رندے اور مشورہ دیا ہے کہ اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں نئی تیزیب کے انڈے ہیں گندے اب یہ دیکھیں کسی مولوی کے اشار نہیں سنا رہے آپ کو شاعر مشرق مبشر پاکستان مصور پاکستان کے اشار چلائے ہیں یعنی کہتے ہیں ہم اقبال کی دیموکریسی ملک میں لانا چاہتے ہیں یہ اس اقبال کے اشار ہیں اور آخری بات اقبالی کی پھر کل ہی گزر ہے نا یوم پیدائش اقبال ہم نے منایا ہے چلیں اس انداز میں ہمیں منا کے دیکھ لیتے ہیں یہ جو خاص طور پر مغربی جمہوریت ہے اس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ اس مغربی جمہوریت کا چہرہ تو بڑا روشن ہے کیا تُو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر یعنی وہ فیرون اتنا برا نہیں ہوتا تھا چنگیز اتنا برا نہیں ہوتا تھا جب تا یہ مغربی نظام جو ہے جمہوریت کا یہ برا ہے یہ پھر ساری باتیں اقبال کی میں نے آپ کے ساتھ دیا اور ہمارے لیے تو خیر جو کچھ جمہوریت ہم نے بھکتی ہے یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں کوئی نظام آئی نہیں سکا 63 برس میں ہمارے ہاں کوئی نظام نہیں آسکا جس کی وجہ سے ہم کوئی پہچان ہی نہیں کر پائے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وگر نہ پھر جمہوریت ہی آ چکی ہوتی تو ہم آج تک کسی نتیجے پہ پہنچ چکے ہوتے کہ ہمارے مسائل کا یہ حل نہیں ہے ابھی تک جمہوریت کے ساتھ ہمارے افیرز چل رہے ہیں میریج نہیں ہوئی ہو گئی ہوتی تو پتہ چل گیا ہوتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے موسیقی